آج آپ کے سامنے ایک بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے جو دین ایمان توحید ہمیں عطا فرمایا ہے اگر کسی نے اس توحید کو پوری طرح سے اپنی زندگی میں نافذ کر دے اور خالص پیور توحید بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا بغیر حساب کے بغیر حساب کے بغیر عذاب کے جیسا کہ حدیث آپ نے سنی ہے صحیح بخاری مسلم میں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ آپ کی اس امت کے ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے بغیر عذاب کے داخل ہوں گے اور مسلم احمد کی رواب میں یہ ہے کہ پھر ہر ہزار کے ستر ہزار لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے بغیر عذاب کے جنت میں اللہ تعالیٰ انہیں داخل فرمائے گا تو توحید کو کیسے ہم پیور بنائیں گے کیسے خالص بنائیں گے اس سلسلے میں آپ کو سمجھنا ہے کہ توحید کو خالص بنانے کے لیے شرق سے پاک ہر طرح کا شرق شرق کبیرہ بھی ہے اور شرق صغیرہ بھی ہے یعنی شرق کبیرہ کیا ہے بڑا کبیرہ جو شرق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جیسے عبادت کرتے ہیں ویسے اس کی عبادت کریں جو کچھ لوگ ہیں جو دردار مزار بابا کو بالکل عقیبتا وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل کشاہ ہیں یہ ہمارے کام آنے والے ہیں تو شرق اکبر اور شرق ازغر جیسے تعویز ڈالنا غیر اللہ کی قسم کھانا یہ سب شرق ازغر میں آتا ہے ان تمام شرق سے پاک ہو اور شرق دل میں کسی بھی قسم کا ملاوت دل کے اندر نہ ہو زبان پر کسی بھی قسم کا شرق کا شائبہ نہ پایا جاتا ہو اور آزائے جسم سے کوئی شرق والا کام نہ کرے جیسے مزار پر چلا گیا سلاپڑنے کے لیے یا کسی مندر میں چلا گیا یا اگر امتی لگا دیا کسی کے عزاز میں درگا پر تو یہ تمام چیزیں ہیں شرق سے پاک اور بیدات زبانی بیداتیں اور اعتقادی بیداتیں اور فعلی بیداتیں عملی بیداتیں اور ان تمام سے پاک ہونے چاہیے اور اسی طرح سے گناہ گناہ انسان کے ہر طرح کے پاک ہونا چاہیے گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے آدمی توحید کو اگر پور بنانا ہے تو گناہ نہیں کرنا ہے تو گناہوں سے پاک شرق سے پاک بیدات سے پاک خرافات سے پاک اور گناہوں سے پاک آدمی ہوں اور ہمیشہ توبہ کرتا رہے اللہ کی بارگاہ میں اور اپنے غلطیوں پر اسرار نہ کرے انسان غلطی ہو جاتی ہے اللہ تعالی گناہوں سے توبہ کرنے والا ویسے پاک ہے جیسے گناہ کیا ہی رہی ہے تو توبہ ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے اور انسان جب شرق کرتا ہے تو اس کی توحید جو پیور خالص پوری طرح سے ہونی چاہیے وہ کم ہو جاتی ہے ڈکریسٹ ہو جاتی ہے اسی طرح سے بیدات جو بھی انسان چھوٹے موٹے بیدات کرتے ہیں وہ کمال و توحید کو کم کر دیتے ہیں اور گناہ انسان کے عجر و ثواب جس کے ذریعے جنت کا خابل بنتا ہے اس کے عجر و ثواب میں گھٹا دیتے ہیں کیا چیز؟ گناہ تو گناہ بیدات شرق خرافات ان تمام چیزوں سے اگر کوئی آدمی اپنی توحید کو بناتا ہے تو یقین اللہ اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرماتا ہے تو ہمیں کمال و توحید یعنی مکمل توحید کو بنانے کے لیے دو چیزیں اللہ نے بتائی ہیں نمبر ایک اللہ تعالی کی عبادت کرنا ایاکا نعبدو اور دوسری ہے و ایاکا نستائی یہ دو چیزیں آپ سمجھنے کی ضرورت ہیں حدیث قدسی میں اللہ تعالی فرماتا ہے قسم تو صلاة عبیدی عبید عبدی میں نے سورہ فاتحہ کو تقسیم کیا ہے میرے اور بمبے کے بیچ میں تو سورہ فاتحہ میں کتنی آیت ہیں سات سات آیتیں تین آیتیں اوپر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی و الدین تین ہو گئے اس کے بعد ایاکا نعبدو آدھا و ایاکا نستائی نیچے آدھی یہ تین آیتیں تو ساڑھے تین ساڑھے تین آیتیں اللہ نے تقسیم کیا ہے تو اوپر کی ساڑھے تین آیتیں ہیں یہ دو حصوں میں سورہ فاتحہ جو اللہ تعالی نے تقسیم کیا ہے اس میں پہلی چیز ہے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ایاکا نعبدو تک ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی حمد و سنہ اس کی تاریخ اور اس کی بڑائی و بزرگی بیان کرتے ہوئے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میری زندگی ہر قسم کی عبادت تیرے ہی لیے ہے تیرے علاوہ کسی اور ہم عبادت نہیں کرتے ہیں اس کو مکمل کرنے کے لیے ضرورت ہے مجھے جسم کی فرصت کی اور دنیا سے ہٹ کر میں تیری عبادت کروں تو ہمیں کیا کرنا ہے وَعِيَّاكَنَسْتَعِدْ بغیر تیری مدد کے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں تو اصل چیز ہے عبادت اور عبادت کو مکمل کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے مدد کی ضرورت ہے تو اصل چیز جو اللہ کی عبادت ہے وہ توحید و علوہیت اور مدد جو اللہ ہی سے ہماری مدد مل سکتی ہے جس کو میں مکمل کر سکتا ہوں لا حولہ ولا قوة الا باللہ لا حولہ میں پلٹ کے آن ہی سکتا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اللہ باللہ جب تک اللہ تعالی مجھے قوت نہ دے دے پلٹ کر آنے کی اور کرنے کی تو وَعِيَّاكَنَسْتَعِيم تیری مدد کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا یہ توحیدِ ربوبیت ہے حسیب و قرآن میں اللہ نے پہلے کیا فرمائے الحمدللہ اللہ کی توحید توحیدِ علوہیت رب العالمین یہ توحیدِ ربوبیت اب توحیدِ علوہیت کو آپ نے ساڑھے تین آیتوں میں بیان کیا تو ساڑھے تین آیتیں مدد چاہیے کیا مدد چاہیے آپ کو اہدنہ صراط المستقیم اے اللہ مجھے صراط المستقیم پر جلائیے صراط المستقیم کون ہے صراط اللہذینہ نامتہالہیہم کن لوگوں کا راستہ جن پر تجھے انعام کیا وہ کون لوگ ہیں ملیئے انبیاء صالحین جو کامل توحید والے تھے اللہ کی توحید والے وہ ایسے بندے اللہ کے جن کو اللہ نے اپنی ایمان کی توحید کی دین کی پوری طرح سے عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے وہ جنتی لوگ تھے اللہ کے انعامی آفتہ لوگ تھے ان کے راستے پہ ہم کو چلائی جیسے وہ چلے گئے اللہ کی بارکہ میں بغیر حساب کے اللہ نے ان کو جنت میں داخل فرمایا ویسے ہم بھی انہی کے راستے پہ چلے گئے داخل ہو سکتے ہیں اور پھر کہیں غلطی نہ ہو جائے غیر المغضور یعالیہ ملعب دالی ان لوگوں کا راستہ مد دکھاؤ جو دین کو جانتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے جانتا ہے مگر عمل نہیں کرتا جیسے یہودی ہیں یہودی ان کے پاس علم ہے مگر عمل نہیں ملعب دالی بھٹکے ہوئے لوگ یہ کرشن لوگ ہیں جنہوں نے جو دین نہیں اس کو دین بنا لیا جیسے ہمارے مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو علم رکھتا ہے مگر عمل نہیں کرتا ہاں میں جانتا ہوں ہے لیکن مشکل ہے کہ کیا کرو بھئی کیا کریں کیا کریں گے آپ کی مرضی ہے آپ نہیں پڑھتے آپ کی مرضی ہے آپ جنت میں جانا نہیں چاہتے آپ کی مرضی ہے آپ گناہ چھوڑنا نہیں چاہتے آپ کی مرضی ہے آپ برائی چھوڑنا نہیں چاہتے آپ کی مرضی ہے جی آپ کو مجموری نہیں ہے آپ کا انجام تو جہنگ کیوں آپ نہیں چاہتے جنت میں جانے اگر جنت میں جانے کی خواہش ہے تو بھی ان خواہشوں کی سوڑنا پڑے گا اور یہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں بھٹکے ہوئے لوگ ہیں علم نہیں علم نہیں تو آپ ہی بھٹکتا ہے اب مجھے جانا ہے بندور میں نیا ہوں میں میرے کو راستہ پتہ نہیں ہے تو میں کیا کروں گا بھٹکوں گا یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں جہاں مجھے آجو ہنٹے میں پہنچنا تھا میں تین ہنٹے میں نہیں پہنچتا ہوں گا تو ایسے لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے تو ہمیں دونوں سے بچ کر چلنا ہے علم ہے غرور غمن تکبر مستی اور آنا دین پر عمل نہیں کرتا اور علم نہیں ہے مگر دعا کو نماز کے بعد دعا کرنا اجتماعی دعا کرنا نہیں کریں گا مسجد سے مولی صاحب کو نکال دیتے اور مولی صاحب کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہے اٹھو گا تو اتنا باٹھو گا تو باٹھنا جو کرو گا لے وہ کرنا ہے آپ کو اور اسی طرح سے دین کو مزاق بنا کے رکھا ہے کون جو عالم نہیں ہیں وہ عالموں کو کھلونا بنا کے رکھا ہے تو ایسے بہت سارے ہمارے معاشرے میں سردار بنی ہوئے ہیں جو علم کی خدر نہیں کرتے ہیں علم سیکھنا ہے ہم کو جی اب ہم جاتے ہیں فران دکان سے ہمیں چیز خرید نہیں ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ آدمی کون ہے وہ آدمی کون ہے ہم اس کا نہیں پتا ہمیں پتا ہے یہ چیز ہمیں یہاں سے اچھی پیور ملتی ہے اچھی ملتی ہے مزے دار ملتی ہے عصنی ملتی ہے تو اس چیز کے لیے ہم دکان کا بیچنے والا کون ہے وہ نہیں دیکھتے ہیں ہم کو علم سیکھنا ہے تو اسی طرح سے انسان کے اندر ہر انسان کے اندر وہ غلطیاں وہ صفات سب ہیں جو آپ کے اندر ہیں ان کے اندر بھی ہیں جو کوتاہیاں آپ کے اندر ہیں ان کے اندر بھی ہیں مگر آپ کا کام ہے علم سیکھنا یہ ہے توحید اور اللہ تبارک و تعالی نے ایا کنا عبد و ایا کنا ستائیم ایک حدیث سناتا ہوں اور یہ حدیث امپورٹنڈ ہے دعا ہے کونسی دعا جب سونے سے پہلے اس دعا کو پڑھ کے سو جائے تو آپ کی اگر موت ہو گئی تو فطرت توحید پر آپ کی موت ہو گی وہ حدیث کیا حضرت براء بن عازم رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو وسیعت فرمائی یہ کہا کہ اذا عردت مزجعہ تھا جب تم بستر پر آؤ بستر پر آنے کے بعد دعا پڑھنا ہے کیا دعا پڑھنا ہے آپ کو جس کو چاہیے دعا میں واقصہ پر ڈالتا ہوں میں آپ یاد کریں اور کوشش کریں روزانہ دعا پڑھ کے سوئیں انشاءاللہ یاد ہو جائے کیا دعا ہے اللہم اسلمت نفسی علیکہ اے اللہ میں اپنے آپ کو میری جان میرا سب کچھ تیرے حوالے کرتا ہوں فورت عمری علیکہ اور میرے تمام معاملات زندگی کہ سب کچھ تیرے حوالے کرتا ہوں وجہت وجہی علیکہ اور میں اپنا چہرہ اپنی زندگی سب تیرے سامنے رکھ دیتا ہوں والجاتو ظہری علیکہ اور میں اپنی پیٹ کو تیرے ہی بھروسے میں زندگی گزار کے زمین پر پیٹ لگا کے سوتا ہوں ورغبتن ورہبتن علیکہ میں تیری بارگاہ میں ہر طرح کی امیت رکھتا ہوں کہ تُو ہی مجھے اپنی رحمتوں سے جنت میں داخل فرمائے گا اور تیرے خوف سے تیرے عذاب سے درتا ہوں تیری بارگاہ میں لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ اور کوئی پناہ نہیں ہے کوئی چھٹکارہ نہیں ہے کوئی نجات نہیں ہے تیرے سے بچنے کے لئے سوائے تُو ہی ہمیں بتا سکتا ہے تُو ہی ہمیں پناہ دے سکتا ہے آمنتو بِ کتابِكَ الَّذِي أَنزَلْتَا میں ایمان لاتا ہوں تیری اس کتاب پر جو تُو نے نازل فرمائی ہے وَبِنَبِيكَ الَّذِي أَرْسَلْتَا میں تیرے اس نبی پر ایمان لاتا ہوں جس نبی کو تُو نے پیغمبر بنا کر پہ جا ہے یہ دعا پڑھ کے آپ اس طرح پر سوئیں اور جب دعا پڑھ کے آپ سوئیں گے فَإِذَا بِتَّا مُتَّا عَلَى الْفِطْرَةِ اگر آپ کی موت ہو جائے تو آپ کی موت فطرتِ توحید پر ہوگی یہ حدیث صحیح و خالی چھہ ہزار تین سو جارہ اور صحیح مسلم میں دو ہزار سات سو دس حضرتِ براء بن عازی بھی حدیث کے راوی ہیں ایک اور حدیث میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیونکہ آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے ربی اعذنی ولا توعین علیہ وانصرنی ولا تنصر علیہ وانکرنی ولا تنکر علیہ واہدنی ویسر الہداء عیلیہ وانصرنی علامن بغا علیہ ربی جعلنی لک شکارا لکا ذکارا لکا رہابا لکا مُتیعا إليک مخبتا إليک أواها منیبا ربی تقبل طوبتي واغسل حوبتي واجب دعوتی وحدی قلبی وثبت حجتی وصد لسانی وصل سقیمت قلبی یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے یہ دعا مسنج احمد ابو دعوت ترمیدی وغیرہ کے در موجود ہے یہ نوازہ بھی موجود ہے اور محمد خانی نے عدب المفرد کتاب اس میں بھی لکھی ہے تو یہ دعاوں کو یاد کرنا ہے دعایں بڑی اہم ہیں آج ہمارے در دعاوں کو یاد کرنے والے لوگ بہت کام ہیں آپ میں سب دعاوں کو یاد کرتے یہ دو دعایں آپ کو وغیرہ سب پر ڈالتا ہوں آپ کیا کریں جب آپ کو سونا ہوگا آپ دعا پڑھ کے سنو بہت نہیں تو انشاءاللہ ایک مہینہ پڑھیں گے کیاد ہو جائیں ہے نہیں اس کے بعد دیکھ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس طرح سے ہم کوشش کریں تھوڑا تھوڑا دعاوں کی وجہ سے عبادت میں قوالیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے اللہ سے مدد ہمیں ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق ادا ورمائے اور اللہ تعالیٰ کی جو یہ دو چیزیں اس کے اندر ہیں کہ ایک اخلاص یہ کیا ہے اخلاص اخلاص کے معنی پیورٹی آپ کا اخلاص خلوص کے ساتھ میں اللہ کی توحید کو اپنے زندگی میں نافذ کرنا اور دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور اللہ کے بیچ میں ایک ہی انسان رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کرنا آپ کی سنتوں اتبا کرنے کے لیے ضروری ہے پہلے آپ سے محبت کریں آپ کی سنتوں سے محبت کریں تو ہمارے ایمان کی تکمیل ہوگی توحید کی تکمیل ہوگی اور اللہ رب العالمین یقیناً ان لوگوں کو بچا لیا جو نبی کے ساتھ میں مخلص تھے عذاب سے بچا لیا نوح علیہ السلام ان لوگوں کو لے کر چلے گئے جو کشتی میں بٹھا کر نجات مل گئی نوت علیہ السلام ان کو بچا لیا ان کے ساتھ میں جو ایمان والے تھے حود علیہ السلام صالح علیہ السلام اور کتنے پیغمبر ہیں موسیٰ علیہ السلام کیوں ان کے اندر خالص توحید کی اللہ ان کو بچا لیا عذاب سے بچا لیا تو یقیناً اگر ہم اس زمین پر اہل توحید کا ایسا انسان بن جائے گا اس کو دنیا میں کوئی عذاب نہیں لے گا مارنا چاہے گا نہیں مار بائے گا تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے توحید عطا فرنا اور اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر قائم رکھے توحید پر ہمارا خاتم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام اسلامی ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل ایک گھنٹی کا نشان آئے گا اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعوون خرمائیں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرہ